سو ہی ایوریون کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے دیپک وشیوہ کرما اور آپ دیکھ رہے ہیں تارک لیچنٹ اور سٹوری سیوٹیوب چینل جہاں میں روز آپ سبی کو ڈراؤنی کہانیاں سناتا رہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں پھر سے آپ سبی کو ایک اور ڈراؤنی کہانی سنانے والا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہانی اور آواز آپ کو پسند آئے گی تو اگر آپ کو کہانی اور آواز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں اور کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو کہانی ہے وہ ایٹین پلس ہے تو اگر آپ کی جو عمر ہے وہ اٹھرہ سال سے کم ہے تو میری ریکویسٹ رہے گی کہ آپ اس کہانی کو نہ سنیں میرے چینل پر اور بھی کئی ساری کہانیاں ہیں آپ انہیں سن سکتے ہیں لیکن میری ریکویسٹ رہے گی کہ آپ یہ والی جو کہانی ہے اسے نہ سنیں تو میں امید کرتا ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں بینا کسی دیری کے سنیہا نے ایک نیا گھر کھریدا تھا اور وہ اپنے دس سال کے بیٹے کے ساتھ اس نئے گھر میں شیفٹ ہو گئی تھی سنیہا کے بیٹے کا نام ردک تھا اور وہ عام بچوں کی طرح سکول آتا جاتا تھا اور پڑھائی کرتا تھا سنیہا کے جو ہسپینڈ تھے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نئے گھر میں اکیلے رہا کرتی تھی سنیہا کے جو ہسپینڈ تھے ان کے ایکسپائر ہونے کے بعد ان کی جو کمپنی تھی وہ سنیہا کے پاس آ چکی تھی اور سنیہا کے ہسپینڈ کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا وہ سب سنیہا کو مل چکا تھا اور سنیہا کے جو ہسپینڈ تھے وہ کافی امیر انسان تھے جس کی وجہ سے سارا پیسہ سنیہا کو مل چکا تھا اور وہ اور اس کا جو بیٹا دونوں کافی اچھی زندگی جی رہے تھے رتک کافی مہنگے سکول میں پڑھتا تھا لیکن اس کو جو چاہیے تھا وہ اسے نہیں مل پا رہا تھا اور وہ تھا پتا کا پیار وہ ہمیشہ اپنی موم سے پوچھا کرتا کہ اس کے ڈیٹ کب آئیں گے اور اس کا دل رکھنے کے لیے سنیہا ہمیشہ کہا کر دی کہ اس کے ڈیٹ ایک نہ ایک دن ضرور آئیں گے ایسے ہی ایک تو پیار ایسے ہی ایک تو پیار رتک اپنے گھر واپس آیا اور اس نے اپنی موم سے کہا موم میں آ گیا مجھے بھوک لگ رہی ہے کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے گا اور پھر سنیہا نے کہا ہاں ضرور ابھی جاؤ ابھی ہاتھ موں دھولو اس کے بعد میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتی ہوں وہاں سے رتک چلا گیا باتروم میں اور اپنے جو ہاتھ پیار تھے اسے دھونے لگا ہاتھ پیار دھونے کے بعد وہ باتروم سے باہر آیا اور اس کے بعد رتک نے کہا موم فادر سٹے آنے والا ہے کیا ڈیڈ موس سے ملنے آئیں گے فادر سٹے پر جس کے جواب میں سنیہا نے کہا ہاں آئیں گے وہ میں ان سے بات کرتی ہوں اگر ان کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ آئیں گے اور پھر رتک نے کہا موم آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ڈیڈ کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ آئیں گے لیکن وہ کبھی آتے نہیں ہیں کیا وہ موسے پیار نہیں کرتے اور جب یہ بات اسنیہا نے سنیہا تب انہوں نے کہا ارے وہ کرتے ہیں لیکن کام میں بیزی رہتے ہیں وہ آ جائیں گے جب رتک نے یہ بات سنیہا تب اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں وہ فادر سٹے پر آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں ان کی زندگی ایسے ہی چل رہی تھی شام ہو گئی شام کے وقت سنیہا کچن میں کام کر رہی تھی تب ہی اسے اچانک سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی کچن میں ہے اس نے کچن میں اپنی نظر گھومائی تو کچن پوری طرح سے کھالی پڑا ہوا تھا لیکن بار بار سنیہا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی ہے گھر میں اور سنیہا تھوڑی بہت خبرہ رہی تھی لیکن اس نے پھر اپنے آپ کو سمجھایا اور اپنے آپ کو سمجھانے کے بعد وہ شانت ہوئی وہ اپنے کام میں پھر سے لگ گئی وہیں دوسری طرف رتک اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا اور پڑھائی کر رہا تھا رات ہو گئی سنیہا نے دینر ریڈی کیا اور دینر ریڈی کرنے کے بعد اس نے رتک کو بلایا رتک ڈائننگ ٹیبل ور آ کر کھانا کھانے لگا ان دونوں نے ساتھ میں ڈینر کیا اور اس کے بعد رتک نے اپنی مام سے پوچھا بتائیے مام کیسا رہا آپ کا دن جس کے جواب میں رتک کی جو مام تھی سنیہا اس نے جواب دیا ہاں ٹھیک تھا تمہارا کیسا تھا اسکول میں کیا کیا ہوا رتک ساری باتیں بتانے لگا اور اس کے بعد سنیہا نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جاؤ سو جاؤ صبح پھر سے تمہارا سکول جانا ہے اور پھر رتک نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سو جاؤں گا رتک اپنے روم میں چلا گیا اور روم میں جانے کے بعد اسے نین نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ ڈروائنگ کرنے لگا تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک ڈروائنگ ریڈی کری اور اس کے بعد وہ سو گیا صبح صبح سنیہا کچن میں کام کر رہی تھی تب ہی رتک آیا اور اس نے کہا موم یہ دیکھئے ڈیڈ مجھ سے رات میں ملنے کے لیے آئے تھے اور جب یہ بات سنیہا نے سنیہا نے سنی تب اس کا جو موں تھا وہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس نے کہا کیا ڈیڈ آئے تھے مطلب کیا کہہ رہے ہو تم اور پھر رتک نے کہا موم ڈیڈ آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے یہ دیکھئے اور میں نے رات کو ڈروائنگ بنائی تھی اور میں نے اپنے آپ کو آپ کو اور دیڈ کو تینوں کو ڈروائنگ کیا تھا اور میں نے جہاں ڈیڈ کو ڈروائنگ کیا تھا اس کے سامنے لبیو لکھا تھا اور صبح دیکھو صبح جہاں میں ڈرو ہوں جہاں میں نے خود کو ڈروائنگ کیا تھا وہاں اس کے سامنے لبیو 2 لکھا ہوا ہے یہ تو ڈیڈ نہیں لکھا ہوگا اور جب یہ بات اس نیہا نے سنی تب اسے کچھ سمجھ نہیں آئے کہ آکر ایسا کیسے ہو سکتا ہے رتک ایسا مزاگ تو کر نہیں سکتا تو اس کے مطلب ہو نہ ہو کوئی بات تو ضرور ہے سنیہا کو لگا کہ شاید کوئی گھر میں چور وغیرہ تو نہیں آگیا اس لئے سنیہا نے پورے گھر میں چیک کیا تو پورا گھر صحیح سلامت تھا کوئی چور وغیرہ نہیں آیا تھا اور پھر یہ جو سوال تھا یہ سنیہا کو پریشان کرنے لگا رتک بہت ہی زیادہ خوش تھا اور رتک نے کہا موم کیا ہوا آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں جس کے جواب میں سنیہا نے کہا نہیں بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے تم ریڈی ہو جاؤ سکول جانا ہے اور پھر رتک نے کہا کیا موم روز روز یہ سکول جانا میں تو پک گیا ہوں اور پھر سنیہا نے کہا بیٹا جب بڑے ہو جاؤگے نا تب یہی زندگی تمہیں یاد آئے گی اور تم اوپر والے سے پراتنا کرو گے کہ کاش تم ایک دن اور سکول میں جی پاتے میں مزاک نہیں کر رہی جب میں تمہارے عمر کی تھی تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا سنیہا نے رتک کو سمجھایا اور اس کے بعد رتک نے کہا ٹھیک ہے موم میں آپ کی باتیں جو ہے وہ سمجھ گیا اور پھر رتک سکول چلا گیا سنیہا بھی گھر کے کام کرنے لگی اور کام کرتے کرتے اسے اس بات کی ٹینشن ہونے لگی کہ آخر فادر سٹے کے دن کیا ہوگا رتک کافی امیدیں لگا کے بیٹھا تھا کہ اس کے جو ڈیڈ ہے وہ اس سے ملنے آئیں گے لیکن حقیقت تو اس نے ہی ہی جانتی تھی اور پھر اسے کچھ سمجھنے ہی آ رہا تھا وہ گھر کے کاموں میں لگ گئی اور اس نے سوچا کہ چلو بعد میں سوچیں گے دوپیہر ہوئی رتک آیا اور پھر رتک نے وہی سوال کیا موم ڈیڈ آ رہے ہیں نا آپ نے بات کری ان سے اور پھر اس نے ہاں نے کہا ہاں بیٹا وہ آ جائیں گے میں نے بات کر لی ہے سنیہا نے کہہ تو دیا تھا لیکن اب وہ اور بھی زیادہ پریشانی میں آ گئی تھی پورا دن یہی سوچتے ہوئے اس کا بیت کیا کہ آخر وہ فادر سٹے پر ایسا کیا کرے گی اور رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی تب ہی اچانک سے اس کی نظر چھت پر لگے ہوئے سیلنگ فین پر گئی اور وہ کچھ سوچی رہی تھی تب ہی اچانک سے جو چھت پر سیلنگ فین لگا ہوا تھا وہ سیدھا اس کے پیر کے بگل میں آ کے گرا اور یہ دیکھ کر سنیہا کافی زور سے چلائی سنیہا کی چلانے کے آواز سن کر رتک بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور رتک نے پوچھا کیا ہوا مام آپ ٹھیک تو ہے نا اور پھر سنیہا نے کہا آرے وہ سیلنگ فین گر گیا ابھی بس بال بال بچی ہوں اور پھر رتک نے کہا کہا مام سب کچھ ٹھیک تو ہے فین تو اپنی جگہ لگا ہوا ہے اور جب سنیہا نے یہ بات سنی تب سنیہا نے سیلنگ کی طرف دیکھا تو سچ میں فین اپنی جگہ پر لگا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر سنیہا کافی زیادہ گھبرا گئی سنیہا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد رتک نے کہا مام آپ مزاگ کر رہی ہیں نا آپ اککہ مزاگ کر رہی ہیں فین تو سہی سلامت لگا ہی ہوا ہے آگے سے ایسا مزاگ مت کریے گا میں بہت ہی زیادہ ڈر گیا یہ کہہ کر رتک اپنے روم میں چلا گیا اور اس کے بعد سنیہا جو تھی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی اس نے سوچا کہ چلو اس کا سایت کوئی وہم ہوگا اور وہ سونے لگی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی تب ہی اچانک سے اس کے گھر میں اس نے رکھا ہوا ٹیبل اس پر ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا وہ ہلنے لگا اور اس کے ہلنے کی گڑ گڑھاٹ سے سنیہا کی جو آنکھیں تھی وہ کھل گئی اور اچانک سے سنیہا کے سامنے ہی وہ جو پانی کا گلاس تھا وہ اپنے آپ زمین پر گر گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور جب سنیہا نے یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اور کافی زیادہ ڈر بھی گئی اس نے سوچا کہ شاید کچھ نیچے سے چوہا وغیرہ کچھ ٹکڑا گیا ہوگا جس کی وجہ سے پانی کا جو گلاس تھا وہ نیچے گر گیا اس نے پانی کا جو گلاس تھا جو اس کے کانچ تھے ٹوٹے ہوئے ان کو صاف کرنا شروع کیا اور وہ ٹوٹے ہوئے کانچ کو صاف کری رہی تھی تب ہی اچانک سے اس کے کانوں میں ایک آواز آئی میں آ گیا سنیہا نے جب یہ آواز سنی تب وہ کافی زیادہ ڈر گئی وہ پورے کمرے میں دیکھنے لگی تو پورا کمرہ کھالی تھا اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا تو یہ آواز کہاں سے آئی سنیہا یہ بات سوچ کر ہی ڈر گئی سنیہا نے پھر سوچا کہ شاید یہ بھی وہم ہوگا اس لیے وہ اپنے بسترے پر لیٹ گئی لیکن پھر سے اسے احساس ہونے لگا کہ شاید اس کے ساتھ اور بھی کوئی ہے کمرے میں وہ اکیلی نہیں ہے اس نے آس پاس دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر سنیہا کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھا گھر کے باہر چلی گئی گھر کے باہر گارڈن میں وہ گھوم رہی تھی تب ہی اچانک سے اس نے دیکھا اس کے گھر کے سامنے ایک ڈاگ پڑا پڑا کافی عجیب حرکتے کر رہا تھا اور وہ جو ڈاگ تھا وہ کافی زیادہ ڈاڑا ہوا لگ رہا تھا سنیہا اس ڈاگ کے پاس گئی اور اس نے اس ڈاگ کو گھر سے دور بھگانے کے لیے اسے ڈاٹنا شروع کیا ہٹ 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 یہاں سے ہٹ چل گئی اور جا یہاں پر پڑا پڑا بیکار حرکتے کر رہا اور تب ہی وہ جو کتہ تھا وہ سنیہا کو دیکھ کر بھوکنے لگا اور پھر سنیہا نے ایک پتھر اٹھایا چھوٹا سا اور اس کتے کی طرف فیکھی رہی تھی تب ہی سنیہا نے دھیان سے دیکھا کہ وہ کتہ سنیہا کی طرف نہیں بلکہ سنیہا کے بغل میں دیکھ کر بھوک رہا تھا اور سنیہا کو احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس کے بغل میں کوئی کھڑا ہے وہ کتہ بھوکتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور سنیہا جو تھی وہ کافی زیادہ ڈر گئی سنیہا گھر کے اندر پھر سے آگئی اور اس نے دیکھا کہ اندر رتک گھوم رہا تھا اور اس کے بعد سنیہا نے رتک کو ڈاٹتے ہوئے کہا رتک یہ تم کیا کر رہے ہو تمہیں صبح سکول نہیں جانا صبح تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور ابھی دیکھو اتنی رات کو کیسے گھوم رہے ہو اور پھر رتک جو تھا وہ ہستہ ہوا سٹور روم میں بھاگ گیا اور پھر سنیہا نے کہا تمہاری بدماشیاں دن پر دن بڑھتی جا رہی ہیں ہن رکو ابھی بتاتی ہوں تمہیں سنیہا رتک کے پیچھے پیچھے سٹور روم میں گئی اور جب وہ سٹور روم میں پہنچی تو اس نے وہاں پر جو دیکھا اسے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا اس نے دیکھا کہ رتک سٹور روم میں تھا ہی نہیں اور یہ دیکھ کر سنیہا کے ماتھے پر پسین آ گیا تھا اور تبھی اس کے کانوں میں پھر اسے وہی آواز آئی میں آ گیا سنیہا گھبرا گئی اور وہ سیدھا بھاگتے ہوئے رتک کے روم میں گئی وہ جیسے ہی رتک کے روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس نے دیکھا رتک اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا اگر رتک کبھی اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہے تو پھر سنیہا نے کسی سٹور روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ جو سوال تھا سنیہا کو کافی زیادہ ڈر آنے لگا اور اس کے بعد وہاں روم کے اندر تھنڈی تھنڈی ہوایں چلنے لگی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی روم کے اندر آیا ہے سنیہا نے اپنے من کو شاند کیا اور اس نے اپنے دماغ کو اور دل کو دونوں کو سمجھایا کہ یہ سب صرف وہم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر تب ہی اس کے کانوں میں پھر سے وہی آواز آئی وہم نہیں ہے میں سچ میں آگیا تب ہی سنیہا چلائی کون ہے کون ہے کون ہے یہ جو یہ یہاں پر ہے تب ہی اس کے کانوں میں پھر سے وہی آواز آئی تیری مات جب سنیہا نے یہ بات سنی تب وہ کافی زیادہ گھبرا گئی اور وہ بھاگتے بھی اپنے روم میں گئی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اگر یہ سب کیا ہو رہا ہے تب ہی اس کمرے میں جو سمان رکھا ہوا تھا وہ ہلنے لگا اور کمرے کی جو لائٹس تھی وہ چالو بند ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ پہلے کی طرح شانت ہو گیا سنیہا نے اپنے آپ کو سمجھایا اور تھنڈا پانی پیا اس نے سوچا کہ شاید کوئی الیکٹریکل فالٹ ہو گیا ہوگا اسے بھوت پریتوں پر بلکل بھی یقین نہیں تھا سنیہا کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہ اس کے گھر میں یہ سب ہو کیا رہا ہے وہ اپنے گھر سے باہر رکھ لی تو اس نے دیکھا کہ سب کچھ نارمل تھا اس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے رتک کے روم میں گئی تو اس نے دیکھا کہ رتک چین سے اپنے روم میں سو رہا تھا اور یہ دیکھ کر سنیہا نے چین کی سانس لی پوری رات سنیہا کی خوف میں ہی بھی تھی اور صبح جیسی ہی ہوئی وہ اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی رتک اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اس کی موم گھر کے کام کر رہی تھی تب ہی رتک نے کہا موم فادر سٹے آنے والا ہے ڈیڈ آئیں گے نا جس کے جواب میں سنیہا نے کہا ہاں وہ آئیں گے اور یہ سن کر رتک کے چہرے پر مسکان آگئی رتک نے اپنی موم کا چہرہ دیکھا تو رتک کی موم یعنی کی سنیہا کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل آ گئے تھے اور پھر رتک نے کہا موم آپ کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل آپ رات پر سو ہی نہیں ہے کیا جس کے جواب میں سنیہا نے کہا ارے میں سو ہی ہوں تم ان سب باتوں پر دھیان مت دو تم فٹا فٹ سے ready ہو جاؤ school جانا ہے نا اور پھر رتک نے کہا ٹھیک ہے موم میں ready ہوتا ہوں رتک چلا گیا اور ready ہونے لگا ready ہونے کے بعد وہ dining table پر آ کر پیٹ کیا اور سنیہا نے اسے کھانا دیا رتک اپنا breakfast ختم کر کے school کے لیے نکل پڑا اور سنیہا جو تھی وہ سوچی رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے اس نے سوچا کہ چلو اپنی دوست کے پاس جا کر بات چیت کری جائے وہ شاید کوئی solution بتا دے اس لیے سنیہا اپنی دوست کے پاس گئی سنیہا کی دوست نے جب یہ ساری باتیں سنیہا کی دوست نے کہا ارے یہ سب تو ہو جاتا ہے اتنا بڑا گھر ہے اور تم صرف ماں بیٹے اکیلے رہتے ہو اتنے بڑے گھر میں تو تمہیں عادت نہیں ہے نا دیرے دیرے تمہیں عادت لگ جائے گی نا تو یہ وہم وغیرہ نہیں ہوں گے سمجھی تم اور پھر سنیہا نے کہا ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن چیزیں کو زیادہ ہی بھیانک ہوتی ہیں گھر میں اور پھر سنیہا کی جو دوست تھی اس نے کہا ہاں ہاں میں سمجھ سکتی ہوں لیکن اب اگر ایسی کچھ بات ہے تو چلو علاقے کا سب سے بڑا جو مندر ہے وہاں کئی سارے سنت مہاراج بیٹھتے ہیں وہاں چل کے کسی سے مدد مانگتے ہیں اور پھر سنیہا نے سوچا کہ شاید اس کی دوست صحیح کہہ رہی ہے ایسا نیا نیا گھر ہے بڑا سا گھر ہے اور اس میں صرف دو ہی لوگ رہتے ہیں رتک اور سنیہا خود تو اتنے بڑے گھر میں انہیں عادت نہیں ہے رہنے کی اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہاں وغیرہ ہو رہے ہیں اس نے سوچا کہ چلو دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس نے کہا نہیں یار مجھے ان بابا وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے خیر کوئی بات نہیں یار ایک اور پرابلم ہے اور پھر سنیہا کی دوست نے کہا اب کیا پرابلم ہے جس کے جواب میں سنیہا نے کہا ارے یار میں کیا ہی بتاؤں رتک ہے نا کہنا فادرز ڈے پر ڈیٹ سے ملنا ہے اب میں کیا کروں اس کا بتاؤں اور پھر سنیہا کی جو دوست تھی اس نے کہا اچھا ارے تو تیرا بوائی فرینڈ ہے نا اکاش اسے بلالے اور رتک سے کہہ دیو کہ وہی اس کا ڈیٹ ہے تو کیا ہوگا رتک کو یقین ہو جائے گا کہ اکاش اس کا ڈیٹ ہے تو تم دونوں کے جو فیوچر میں شادی کرنے کا پلان ہے وہ بھی سکسس ہو جائے گا رتک کوئی پرابلم نہیں کرے گا نا پھر اور پھر سنیہا نے کہا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہے ایسا ہی کرتی ہوں اکاش اور پھر سنیہا کی جو دوست تھی اس نے کہا ہاں کوئی بات نہیں کبھی بھی کوئی بھی پرابلم ہونا میرے پاس آجے ہم دونوں مل کر پرابلم کا solution نکال ہی لیں گے اور پھر سنیہا جو تھی وہ واپس اپنے گھر چلی گئی اور اس نے اپنے بائی فرنڈ کو کال کیا اس کے بائی فرنڈ کا نام تو اب کال تک نہیں کرتے ہاں کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتے اور جیسے یہ بات اکاش نے سنی تب اکاش نے کہا ارے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میرا کام ہی ایسا ہے میں بتاؤ کیا کروں اور پھر سنیہا نے کہا پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے ارے نہیں ایسا نہیں ہے میں بہت پیار کرتا ہوں تو سمجھ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے میں جلدی ملنے آؤں گا اور پھر سنیہا نے کہا تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے کیا نہیں کرنی اور پھر اکاش نے کہا شادی ابھی کیا بول رہی ہو اور پھر سنیہا نے کہا اگر کرنی ہے تو پھر فادر سٹے کے دن آج ہو ہاں رتک کہہ رہا ہے کہ ڈیڈ سے ملنا ہے تو بول دی ہو کہ تو ہی اس کا ڈیڈ ہے تو جب اسے یقین ہو جائے گا کہ تم ہی اس کے ڈیڈ ہو تو ان فیوچر جب ہم شادی کریں گے تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور پھر اکاش نے کہا ٹھیک ہے میں فادر سٹے پر آ جاؤ گا اور یہ کہہ کر اکاش نے فون کاٹ دیا اور سنیہ کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ وہ اکاش اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اکاش کافی دنوں سے اس سے دور تھا رات ہو گئی رات کی وقت سنیہ اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی اور اکاش کے بارے میں سوچ رہی تھی یار کب آئے گا اکاش اس کے بینا ایک ایک رات کاٹنے کو دوڑتی ہے اور یہ گھر بھی ایسا ہے ایسا لگتا ہے جسے کوئی ہے آس پاس تب ہی اچانک سے ٹیبل پر رکھا ہوا پین اچانک سے آیا اور سیدھا سنیہ کی پیٹ پر آ کر گھوز گیا اور جیسے ہی وہ پین سنیہ کی پیٹ میں گھوز تو ایک گہرا زخم ہو گیا اور سنیہ چیک پڑی سنیہ کی چلانے کی آواز سن کر رتک آیا اور اس نے ایمبولنس ایمبولنس پلاؤ اور پھر رتک نے تورنت ایمبولنس کو کھول کیا اور پھر رتک نے دیکھا کہ سنیہ کی پیٹ سے خون بہر رہا تھا اور پھر رتک کافی زیادہ ڈر گیا تھوڑی دیر بعد ایمبولنس آئی اور ایمبولنس سنیہ کو لے کر ہوسپٹل چلی گئی جہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اور ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد اسے صبح ڈسچارج کر دیا گیا وہم ہونا عجیب چیزیں محسوس ہونا یہ سب تو سنیہ جیسے تیسے اگنور کر سکتی تھی لیکن اچانک سے اسی کے سامنے جب پن ہوا میں اڑ کر اس کی پیٹ میں گھس گیا تو سنیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے ہی جیسے ہی وہ ڈسچارج ہوئی تب اس سے تھوڑی دیر بعد آرام کرنے کے بعد وہ اپنی دوست کے گھر پر گئی اور اس نے ساری باتیں بتائی اور جب سنیہ کی جو دوست تھی اس نے سنیہ کی پیٹ دیکھی تو وہ بھی حیران ہو گئی کیونکہ پین سے کافی گہرا زکم ہو گیا تھا اور پھر سنیہ کی دوست نے کہا اگر تو صحیح کہ رہی ہے تو پکہ بھوت پریت کا پنگا ہے میں نے کہا سنیہ نے کہا مہاراج مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ جو سنت تھے انہوں نے جواب دیا کیا ہوا کیا مدد چاہیے جس کی جواب میں سنیہ نے کہا مہاراج کیا ہی بتاؤں گھر میں کافی ڈراؤونی چیزیں ہوتی ہیں سمان اپنے آپ گرنے لگتا ہے اور دراؤنے سپنے آتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ڈر لگتا ہے اور پھر وہ جو سنت تھے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں کچھ دنوں میں اور پھر سنیہ نے اپنا ایڈریس جو تھا وہ ان سنت کو بتایا اور گھر واپس آگئی گھر واپس آنے کے بعد سنیہ کی جو دوست تھی اس نے کہا ارے یار فادر اس لی تو آنے ہی والا ہے نا اور پھر سنیہ نے کہا ہاں کلی تو ہے جس کے جواب میں سنیہ کی دوست نے کہا مطلب اکاش بھی کلی آرہا ہے اور سنیہ نے کہا ہاں کل آرہا آرہا اسی کا تو انتظار کر رہی تھی کب سے دن ہی کٹ رہی تھی کہ بس آکاش آجائے سنیہ کی جو دوست تھی اس نے کہا ہاں ہاں میرے مزاگ تجھے گندے لگ رہے ہیں ابھی وہ آئے گا تو اس سے دور ہٹے گی نہیں جانتی ہوں تم دونا کتنا چپ کے رہتے ہو سنیہ نے کہا ہاں بس کر اب جا سنیہ کی جو دوست تھی وہ اپنے گھر چلی گئی اور اس کے بعد سنیہ اپنے گھر کے کام کرنے لگی گھر کے کام کرتے کرتے ہی تب ہی اچانک سے وہ رسوئی میں آئی اور اس نے دیکھا کہ پلیٹ جو تھی وہ اپنے پھل رہی تھی اور وہ پلیٹ اپنے پھل نے لگی سنیہ اس پلیٹ کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گئی تب ہی وہ جو پلیٹ تھی سیدھا سنیہ کے چہرے پر چھوٹ آگئی اور سنیہ زمین پر گر گئی وہ جیسے تیسی کھڑی ہوئی اور اس نے دیکھا تو اسے تھوڑا دھنڈلہ دھنڈلہ دکھائی دے رہا تھا اور پھر سنیہ نے گھر پہ پڑی ایک دوائی اپنے چہرے پر لگائی اور اس کے بعد وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب اور وہ دعا کرنے لگی کہ جلدی جلد وہ جو ہاں ہاں اب تو میں آ گیا ہاں یہ تو میرا کام ایسا ہے ورنہ میں تو بیڈروم کی کنڈی نہ کھولوں بس تم اور میں اور پھر سنیہ نے کہا ہاں ہاں میرا بس چھلے تو میں بھی جانے نہ دوں کہیں پر لگن تم رکھتے ہی نہیں تم مجھ سے پیار نہیں اور پھر اکاش نے کہا اگر پیار نہیں ہوتا تو میں آتا کیوں اور سنیہ نے کہا یہ بات سہی ہے i love you اور پھر اکاش نے i love you too کہا تب ہی رتک وہاں آ گیا اور پھر سنیہ نے کہا اور پھر اکاش نے کہا ہاں ہاں بتا اور سنیہ اور جیسے ہی رتک نے اکاش کو دیکھا تب اس کے چہرے پر کوئی ریاکشن نہیں آیا اور اس نے کہا کیا کون اور پھر سنیہ نے کہا کیا کون تم نے کہا تھا تمہیں فادر پہ تمہارے ڈیڈ سے ملنا یہ لو تمہارے فادر آ گئے ہیں ملو ان سے اور پھر اور پھر رتک نے کہا کون میرے فادر یہ یہ میرے فادر تھوڑی ہے اور پھر سنیہ نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ایک تو تمہاری ڈیڈ اپنا کام چھوڑ کر تم سے ملنے کے لئے آئے اور تم کہہ رہے ہو یہ سب بکواس کر رہے شرم نہیں آتی تمہیں اور پھر رتک کافی سنیہ کافی زیادہ گھبرا گئی کیا کھر اسے کیسے پتا چلا کہ اکاش اس کا ڈیڈ نہیں ہے اور پھر اکاش نے کہا یہ بتمیز کتنا میرے کتنا برو بول کے گیا اور پھر سنیہ نے کہا جان میرا بیٹا ہے وہ تم ایسے کہو گے کیا اور پھر اکاش نے کہا سے کیسے پتا چلا تم اس کے ڈیڈ نہیں ہو جس کے جواب میں اکاش نے کہا ارے تم مجھے کیا پتا میں تو ابھی ابھی آیا ہوں نا میں تو اتنے دنوں سے تم اور پھر ریتک نے کہا ہاں مجھے جانا ہی ہے مجھے اس سور کی شکل نہیں دیکھ نہیں گھر پہ پڑے پڑے اور پھر جیسے یہ بات سنیہ نے سنیہ نے کہا تم بہت بد پیار کرتا تھا پہلے لیکن آپ کی حرکت دیکھنے کے بعد میرا سارا پیار ختم ہوگی آپ سے میں نفرت کرتا ہوں آپ سے یہ کہ ریتک جو تھا وہ ready ہونے لگا اور ready ہونے کے بعد اس نے بریک فرسٹ کیا اور بینا کچھ بولے ہی سکول کے لئے نکل گیا سنیہ کافی زیادہ ٹینشن میں تھی کہ آخر ریتک کو پتا کیسے چلیا کہ آکاش اس کا ڈیڈ نہیں اور پھر آکاش نے کہا کیا ہوا تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو اور پھر سنیہ نے ساری باتیں بتائیں اور پھر آکاش نے کہ ارے تو کوئی بات نہیں دھیرے دھیرے اسے وقت لگے گا ٹائم لگے گا اور آج نہیں تو کل وہ مجھے accept کری لے گا تم ایسے گھبراؤ مت اور ایسے پریشان بھی مت ہو تم ایسے پریشان ہوتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہاں میرے پاس آؤ ان دونوں نے کس کیا اور اس کے بات سنیہ کا جو دماغ تھا وہ تھوڑا شانت ہوا وہ تھوڑی مسکر آئی اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سنیہ اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی اور اکاش لیپٹوپ پر اپنے آفیس کا کام کرنے لگا دونوں اپنے کام میں بزی ہو گئے دوپیر میں رتک آیا اور سیدھا اس نے اپنا بیک فکا اور اس کے بعد اور سیدھا اپنے روم میں چلا گیا سنیہ نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگیا اس لڑکے کو آج تک اس نے کبھی ایسا بیہیو نہیں کیا اور پھر اکاش نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہو ہی ہے اور جیسے ہی یہ بات اکاش نے بولی تب سنیہ کے چہرے پر ایک مسکان آگئی اور سنیہ نے کہا تمہارے لئے جتنا بھی پیار ہے وہ رات میں آئے گا اور پھر اکاش نے کہا پھر تو رات کا بے سبری سے انتظار ہے اتنے دن ہو کہ ہم ملے اور یہ سب سنکے سنیہ نے کہا ابھی گھر کے کام بھی کرنے ہے رات کو جو کرنا ہوگا وہ کر لینا اور یہ کہہ کر سنیہ گھر کے کام کرنے لگی رات ہو گئی رتک اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا کیونکہ اکاش اسے بلکل بھی پسند نہیں تھا اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ اکاش اس کے گھر میں رہے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی چھوٹا تھا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے وہ کمرے میں بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا اور وہ دوسری طرف اکاش اور سنیہ ایک ساتھ سو رہے تھے اور اکاش نے کہا رات ہو گئی رات ہو گئی ہے تو آ جاؤ وہ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے اتار نے لگے اور ہم بستر ہونے لگے تب ہی اچانک سے اوپر سیلنگ جو سیلنگ پر جو فین ہوتا ہے وہ چلتے چلتے اکاش کے اوپر گر گیا جس کی وجہ سے اکاش چلا پڑا اور سنیہ کافی زیادہ ڈر گئی اکاش کو کافی چوٹ لگی اور پھر سنیہ نے گھبراتے وے ایمبولنس کو فون مل آیا ایمبولنس تھوڑی دیر بعد آئی اور وہاں سے اکاش کو ہسپٹل لے گئی جہاں پر اس کا علاج چلا علاج چلنے کے بعد کافی دیر بعد اکاش کو ہوش آیا سنیہ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی صبح تک اکاش جو تھا وہ ہسپٹل میں ہی ایڈمیٹ رہا اور دن کے وقت اسے ڈسچارج کر دیا گیا وہ جب گھر میں آیا تو اس نے کہا ارے یار یہ تمہارے گھر کے فین ٹھیک سے نہیں لگی ہے کیا یار بہت کس کے لگ گئی مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا میں جا رہا ہوں اور تب ہی سنیہ نے کہا ارے یار مجھ جاؤ سوری نا اب پتہ نہیں یار یہ کیسے ہو گیا آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں سوری اور پھر اکاش نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے نا مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ یار پتہ نہیں کیا ہے سنیہ نے کہا ارے ایسا مت کرو تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراز ہو جاتے ہو تمہیں پتہ ہے نا میں نہیں رہ پاتی تمہارے بغیر تم اتنے دن دور تھے مجھ سے اور اتنے دن دور رہنے کے بعد اب جا کر تھوڑا پاس آئے اور پھر سے جا رہے ہو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی اور پھر اکاش نے کہا تو رات میں میری ساری باتیں مانوگی تب ہی رکھوں گا اور پھر سنیہ نے کہا کیا بات ماننی ہے اور پھر اکاش نے کہا اب سمجھ جاؤ چھوٹی بچی اب رات کے وقت گھر کے اندر عجیب عجیب حرکتیں ہونے لگی گھر کا جو سمان تھا وہ ہل رہا تھا اور کافی ڈرابنی چیزیں ہو رہی تھی اور جیسے ہی گھر کا سمان ہلنے لگا تب سنیہ چلا پڑی اور پھر اکاش نے کہا کیا ہو ہے اور پھر سنیہ نے کہا ارے گھر کی چیزیں ہل رہی دکھ نہیں رہا اور پھر اکاش نے کہا ارے تو چھوٹا موٹا بھکا پایا ہوگا ایسا تو چلتا رہتا ہے اور پھر اکاش اور سنیہ دونوں گھر کے باہر گئے دونوں نے دیکھا پوری دنیا نورمل تھی اور صرف گھری ہل رہا تھا ایسا تو ہوتا نہیں ہے اور پھر سنیہ نے کہا میں نے کہا تھا نا یہ پکا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے پتہ نہیں وہ بابا کب آئیں گے اور پھر اکاش نے کہا اب تو مجھے بھی لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ یہ پورا سنیہ نے کہا ہاں وہ کھانا کھا لیا اس نے اب اپنے بیڈروم میں ہوئے اور پھر اکاش نے کہا تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہمارا بیڈروم بھی تو ہے نا اندر اور پھر سنیہ نے کہا تمہیں ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لئے کہا جس کے جواب میں اکاش نے کہا ہاں تو تمہارے ساتھ سونا میرے لئے آرام کرنے کے برابر یہ اکاش نے سنیہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے بعد اسے بیڈروم میں لے جانے لگا اکاش نے سنیہ کو بیڈ پر رکھا اور کمرہ جو تھا وہ لکٹ کر دیا رتک سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے اسے کافی زیادہ گصہ آرہ تھا اس کا من کر رہا تھا کہ کوئی چاکو لے کر اس اکاش کے اندر گھوسا دے لیکن رتک کافی زیادہ بے بس تھا تب ہی اچانک سے رتک کو ایک آواز تنائے چندہ مت کرو بیٹا تمہاری اچھا میں پوری کروں گا اکاش اور سنیہ دونوں پھر سے ہم بستر ہو رہے تھے تب ہی اچانک سے ایک دھار دھار چاکو آیا اور سیدھا اکاش کی پیٹ میں گھس گیا اور اکاش چلایا اور تب سنیہ نے کہا کیا ہوا اور پھر سنیہ نے دکھا کہ ایک چاکو اکاش کی پیٹ میں گھسا ہوا جسے دیکھ کر سنیہ کافی زیادہ ڈر گئی اور وہ چیگ پڑی اس نے پھر سے ایمبولنس کو کال کیا اور ایمبولنس پھر سے آئی ایمبولنس ترنت آنن فانن میں اکاش کو اٹھا کر ہوسپیٹل لے گئی اور پھر جب اسے ہوسپیٹل لے کر جایا جا رہا تھا تب اسنیہ نے دیکھا کہ رتک ایک کونی میں کھڑا تھا اور ہس رہا تھا اور اس کے بغل میں کالا سایا تھا وہ بھی ہس رہا تھا لیکن اس وقت ہوسپیٹل لے جانا زیادہ ضروری تھا اکاش کو وہ اکاش کو کسی بھی حالت میں کھونا نہیں چاہتی تھی وہ آنن فانن میں ایمبولنس میں اکاش کو ہوسپیٹل لے گئی جہاں پر اس کا علاج چلا اور اس کے بعد ڈاکٹرس نے کہا یہ آپ کے گھر میں ہو کیا رہا کبھی چاکو لگ جاتا ہے کبھی فین گر جاتا ہے کئی کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہے اور پھر سنیہ نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹر میں بہت زیادہ پریشان ہوں کچھ سمجھ نہیں آتا آخر کیا کروں اور پھر اکی وقت اکاش کو ڈسچارج کر دیا گیا اور جیسے ہی وہ ڈسچارج ہوا تب اسے گھر پر چھوڑ دیا گیا سنیہ نے اکاش سے کہا بیبی سنو میری بات رتی کبھی آنے والا ہے سکول سے تو میں ابھی آتی ہوں وہ جو علاقے کا سب سے بڑا مندر ہے میں نے میرے شام کے وقت وہ جو بابا تھے وہ سنیہ کی گھر پہ آئے اور جیسے انہوں نے گھر میں قدم رکھا تب انہوں نے کہا اس گھر میں کوئی آتما ہے جو بدلے کی پیاسی ہے اس کی درگند آ رہی ہے مجھے اور پھر سنیہ نے کہا بابا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ اب بس ٹھیک کریے جو کچھ بھی ہے اور پھر وہ جو سنت تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ تب وہ جو سنت تھے ان کی نظر رتق پر گئی اور وہ رتق کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ارے بیٹا تمہارا نام کیا ہے کتنے میرا نام رتق ہے اور پھر وہ جو سنت تھے انہوں نے کہا اچھا کون کون رہتا تمہارے گھر میں اور پھر وہ جو رتق تھا اس نے جواب دیا میں میرے پاپا میری ممی اور ایک سور اور جیسے ہی یہ بات وہ جو سنت تھے انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کیا یہ کہہ رہا ہے لڑکا آپ نے گھر میں شکر رکھا ہوا اور پھر سنی نے کہا نہیں میں تو ایسا کوئی سور وغیرہ گھر میں نہیں رکھا ہوا اور وہ جو سنت تھے انہوں نے رتق سے پوچھا بیٹا تمہاری ماتا جی تو منا کر رہی آخر جھوٹ کیوں بولوں گا بھلا آپ سے میں سچ کہہ رہا ہوں میرے پاپا رہتے ہیں میری ممی رہتی ہیں اور یہ جو بسترے پہ پڑھا ہوا ہے اور جیسے یہ بات اکاش نے سنی وہ کافی زیادہ گصہ ہو گیا اور پھر اکاش نے کہا تو مو توڑ دوں گا میں بہت زبان چلاتا اور اور پھر وہ جو سنت تھے وہ حیران ہو گئے کہ اگر رتک اتنا بھلا 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 کیوں بول رہا ہے اور پھر وہ جو سنت تھے انہوں نے کہا بیٹا تم اپنے پتا کو ایسے بھلا بھلا کیوں بول رہے ہو یہ ہی تو تمہارے پتا ہے اور پھر رتک نے دکھا مہاراج یہ میرے پتا نہیں ہے میرے پتا مجھ سے روز آکے رات میں باتیں کرتے ہیں اور میرا دھیان بھی رکھتے ہیں اور یہ میری موم ہے ابھی تک میں ان سے بہت پیار کرتا تھا لیکن اب میں ان سے پیار نہیں کرتا کیونکہ انہی کی وجہ سے میرے پاپا نے فانسی لگا لی تھی اور جیسے یہ بات ان سنت نے سنی تب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے سنیہ کی طرف دیکھا اور کہا یہ لڑکا کیا کہہ رہا آخر یہ جو آدمی ہے یہ آپ کا پتی نہیں ہے اور پھر سنیہ نے کہا مہاراج اور پھر وہ جو سنت کہ پتی نہیں ہے مطلب آپ کی حمد کیسی ہوئی مجھ سے جھوٹ بولنے کی اور پھر سنیہ نے کہا مہاراج اب جو کچھ بھی ہے اب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں اور پھر وہ جو سنت تھے انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر اچھا نہیں کیا اور یہ جو بتا رہا ہے آپ کا بیٹا ایک دس سال کا بچہ اپنی ماں سے اتنی نفرت نہیں کر سکتا اخر کیا کیا آپ نے ایسا جو یہ اتنی نفرت کرنے لگا آپ سے تب ہی اس گھر کا جو سمان تھا وہ ہلنے لگا اور گھر کی جو لائٹ تھی وہ چالو بند ہونے لگی تب ہی ان سنت نے چلا کر کہا کون ہے یہ دوست سامنے آئے سامنے آ کر بات کریں تب گھر کی پوری لائٹ آف ہو گئی اور گھر میں اندھیرہ ہو گیا اور ایک آواز گوزنے لگی آگیا میں اور پھر رتک نے کہا یہ میرے ڈیڈ اور جیسے یہ بات ان سنت نے سنی تب انہوں نے کہا یہ یہ تمہارے پتا اور پھر اس آواز نے کہا ہاں وہ میرا بیٹا ہے میں ہی ہو اس کا پتا سنی اور اکاش کے ہوش اڑ گئے اور ان دونوں کے چہرے کا جو رنگ تھا وہ پوری طرح سے سفید پڑ گیا اور تب ہی ان سنت نے کہا تو بتائیے آپ کیوں آئے ہیں واپس کیا آپ کو مکتی نہیں ملی جس کے جواب میں انہوں نے جس کے جواب اور پھر ان سنت نے کہا آپ کو مکتی نہیں ملے آخر کیوں اور پھر وہ جو آواز تھی اس نے کہا اور یہ سنتے ہی وہ جو سنت تھے وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے سنیہا کی طرف دیکھ تے بے کہا اور سنیہا نے اپنا جو سر تھا وہ شرم سے نیچے جھکا لیا اور پھر وہ جو رتک کے ڈیٹ تھے انہوں نے بولنا شروع کیا انہوں نے کہا میرا نام راہول ہے سنیہا اور میری ملاقات کئی سالوں پہلے ہوئی تھی ایک آفیس میں ہم دونوں ساتھی میں کام کیا کرتے تھے اور کام کرتے کرتے ہمارے بیچ دوست دی اور دوستی ہونے کے بعد وہ جو دوستی تھی وہ قریبی میں بدل گئی اور ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا ہم دونوں نے شادی کر لی اور شادی کے بعد میری جو جوب تھی وہ چلی گئی سنیہ اکیلے جوب کیا کرتی تھی ایک کمپنی میں اور میں گھر پر بیٹھ کر ایک سٹارٹ اپ کی تیاری کر رہا تھا وہ جو سٹارٹ اپ تھا وہ میرا سپنا تھا اور اسی کو میں آگے بڑھانا چاہتا تھا جس کی پتہ بھی کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے یار تم سے شادی کر کے میری قسمت خراب ہو گئی ہے ایک تو کتنی کم سیلری ہے میری اور گھر کا خرچہ چلانا پڑتا اور تم کچھ کرتے ہی نہیں پس گھر پہ پڑے رہتے ہو اور پھر میں ہمیشہ اسے سمجھاتا میر ہو جاؤں گا اور اس کے بعد ہم دونوں کافی اچھی زندگی جی سنیہ نے میری باتوں کا کبھی یقین نہیں کیا اور ہمیشہ مجھے بیزت اور میرا مزا گھر آیا سنیہ ہمیشہ کہا کرتی تھی یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے تم مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ تمہارے دماغ میں یہ سٹارٹ اپ کس نے گھسیڑ دیا میری زندگی خراب ہو گئی ہے یا تو تمہیں بیٹ بیٹ کے کھانے کی عادت ہو گئی ہے اور کچھ نہیں ہے تو محنت کرنا ہی نہیں چاہتے بیوی ہو کر سنیہ نے مجھے ایسے تانی دی روز رات کو میں روتا رہتا تھا بہت برا لگتا تھا جب اپنی بیوی اتنا برا بھلا بولے مجھے اپنا سپنا پورا کرنا تھا مجھے پتا تھا کہ چھوٹی موٹی نوکری کر کے میرا اور سنیہ کا جو آگے کا جیون ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہو پائے گا اس لئے میں سٹارٹ اپ پر محنت کر رہا تھا لیکن کبھی بھی کبھی بھی سنیہ نے مجھے سمجھا نہیں ہمیشہ مجھے بیزدت کیا ایک شام میں باہر کام سے جا رہا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ مارکٹ میں سنیہ اور ایک لڑکا ساتھ میں آئس کریم کھا رہے تھے جب میں انہیں ساتھ میں آئس کریم کھاتے وی دیکھا تو پہلے تو مجھے بہت برا لگا اور گصہ بھی آیا پھر میں نے سوچا کہ میری سنیہ ہے میری وائف ہے کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی اس لئے میں نے ignore کر دیا جب سنیہ گھر پہ آئی تب میں نے اس سے پوچھا سنیہ آخر کس کے ساتھ تھی وہ کون تھا لڑکا جس کے ساتھ تم آئس کریم کھا رہی تھی اور پھر سنیہ نے کہا ارے وہ میرا دوست تھا اور ساتھ میں آئس کریم ہی کھا رہے تھے کیا ہو گیا تمہیں کوئی پرابلم ہے اور پھر میں ساتھ رہتی ہو نا میرے کو بلکل اچھا نہیں لگتا اور پھر سنیہ نے کہا تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے تو کماؤ نہ خود گھر کے خرچے چلا ہو میرا باہر جانا برا لگتا ہے تو خود تو گھر میں بوجھ کی طرح پڑے رہتے ہو اور میں بھار جا کر اور ایسے ہی کچھ دن بیتے میں نے تین چار بار سنیہ کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھا لیکن یہ سوچ کر میں اپنے آپ کو شانت کر لیتا تھا کہ میری وائف کچھ غلط نہیں کر سکتی میری وائف مجھ سے بہت پیار کرتی ہے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گی جو فون تھا وہ بجا اور جیسے ہی فون بجا تب میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو فون کسی اور کا نہیں بلکہ میرے بچپن کے دوست کا تھا میں نے فون اٹھایا تب میں نے کہا ارے شام کیسا ہے بھائی تو سب کچھ ٹھیک تو ہے یار تو تو یاد کرتا ہی نہیں مجھے اور پھر میرے دوست شام نے کہا ارے میری چھوڑ تجھے پتا بھی یہ تیرے پیٹ پیچ ہو کیا رہا ہے تو وہا سٹارٹ اپ میں اپنے آپ کو جھوک چکا ہے اور پتا ہے تیری وائف کیا کر رہی ہے تیری وائف چھ بولنے میں بھی شرم آ رہی ہیں گاڑی کے اندر ابھی میں نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ آم بستر ہو رہی ہے اور پھر میں نے جب یہ بات سنی تب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور میں نے اپنے دوست کو بہت گندی گندی گالیاں دی کیونکہ مجھے اس پر یقین نہیں تھا مجھے سنیحہ پر یقین تھا مجھے لگ رہا تھا شاید میرے دوست نے کسی اور لڑکی کو دیکھ لیا ہے اور اس نے غلط فہمی میں یہ سب کہ دیا تب میرے دوست نے مجھ سے کہا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے رک جا ابھی ایک منٹ رک یہ کہہ کر میرے دوست نے میرا فون کارٹ دیا تھوڑی ویر بات میرے فون میں دو میسیجز آ اور وہ دونوں ہی میسیجز فوٹو اور ویڈیو تھی اور جب میں نے وہ فوٹو دیکھی تو میرا جو دل تھا وہ چکنا چور ہو گیا میری آنکھوں سے آسو بہن لگے میں دیکھا کہ سچ میں سنیا ہی تھی جو گاڑی کے اندر پتہ نہیں کس کے ساتھ ہم بستر ہو رہی تھی اور پھر میں نے جب اس لڑکے کو دھیان سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ہی لڑکا ہے جس کے ساتھ کچھ دنوں پہلے آئیس کریم کھا رہی تھی اور اپنا دوست بتا رہی تھی جب میں نے یہ سب دیکھا اور سنا تو میرا کلیجہ فٹ گیا میں پھوٹ پھوٹ کر رویا اور بےہوش ہو گیا تھوڑی دیر بعد سنیہ آئی اور سنیہ جب آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آس تم کہاں کہاں گئی تھی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور میں نے کہا تم گاڑی میں کس کے ساتھ تھی اور جب میں نے یہ بات کہی تب وہ مجھ پر چلانے لگی اور جب میں نے اسے فوٹو اور ویڈیو دکھائی تو وہ مجھ پر چلانے بولنے لگی کہ اگر کیا ہو گیا میرا دوست ہے ہم دونوں تھوڑا بہت کلوس آگے تو کیا ہو گیا تم تو گھر میں پڑے رہتے ہو تم سے خرچہ تو چلتا نہیں ہے باہر رہ کر ایسے ہی زندگی چلتی ہے تمہیں تو کچھ کرنا ہوتا نہیں ہے تم کیا جانو تمہیں اتنی پرابلم ہے تو میں تمہیں چھوڑ کر اور پھر سنہا چلی گئی تین دن اور چار راتے میں فوٹ فوٹ کر رویا لگا تار رویا لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے اپنے سٹارٹ اپ کو بڑا بنانا ہے تو بنانا ہے اور پھر میں نے اپنے سٹارٹ اپ پر پھر سے محنت کرنی شروع کری کافی مشکلوں کے باد کافی گری بھی دیکھنے کے باد کئی دن بھوکے پیٹ سونے کے باد میں نے اس سٹارٹ اپ کو بڑا بنایا اور کہتے ہیں نا محنت کا جو فل ہوتا وہ آج نہیں تو کل ملی جاتا اور میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا میرا جو سٹارٹ دن تھے وہ سب ختم ہو گئے میں کافی زیادہ امیر ہو گیا میں کافی اچھی لائف سٹائل جینے لگا اور میرا جو نام تھا وہ ٹی وی میں آنے لگا ہر جگہ آنے لگا لیکن پھر ایک شام میرا فون بجا اور میں نے فون اٹھایا تو سامنے سے سنہا کی آواز تھی اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس کی نوکری چلی گئی ہے پھر میں نے سوچا اتنا ٹائم ہو گیا اتنے سال بیٹ گئے تو میری سنہا بدل گئی ہوگی اس اکل آ گئی ہوگی اس لئے میں نے سوچا چلو ایک اور موقع دیتا ہوں میں نے اس بلایا اپنے گھر میں رکھا اور ہم پھر سے رہنے لگے میں کافی زیادہ خوش تھا اس کے واپس آنے سے لیکن ایک شام میں نے اسے کسی سے بات کرتے پہ سنا اور جب میں نے پوچھا کی کس سے بات کر رہی ہے تو اس نے بتانے سے منع کر دیا اور جب میں نے فون زبردستی چھین کے دیکھا تو اسی لڑکے کے ساتھ بات کر رہی تھی اور جب میں نے یہ دیکھا تو میں ٹوٹ گیا پھر سے مجھے سمجھ نہیں آرہ تھا لیکن پھر تھوڑی دیر بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے ڈیوارس دے دینا اور اس کے ساتھ اب نہیں رہنا لیکن اس رات اس نے نجانے کیا مجھے پلا دیا میں نے اپنا یہ ہوش کو دیئے اور اس کے بعد مجھے سب دھندلا دھندلا نظر آرہا تھا اور اس نے میرے سارے کپڑے وغیرہ اتار دی اور خود کے کپڑے وغیرہ اتار کے میرے ساتھ ہم مجھے تمہاری پروپٹی چاہیے اور تمہارا پیسہ چاہیے ورنہ میں جھوٹے کیس کرتوں گی ڈومیسٹک وائلنس کا سیکشوال ہریشمنٹ کا اور مولیسٹنگ کا اور ریپ کا بھی اور تمہارا پورا نام بدنام کرتوں گی جب میں نے یہ بات سنی تب میں کافی زیادہ ڈر خانون ہے ہمارے دیش کا اتنا بڑا پکا مجھے نیائے ملے گا میرے ساتھ کچھ گلت نہیں ہوگا اس لئے میں نے کہا کہ جو کر لے اور پھر کچھ دنوں بعد اس نے میرے پر کئی سارے کیس کر دی ہے ڈومیسٹک وائلنس مولیسٹنگ ہریشمنٹ سیکشوال ہریشمنٹ پریگنٹ ہے اور اس کے بچے کا باپ میں ہی ہوں میری بدنامی ہونے لگی جو میں نے اتنی مہنت سے نام بنایا تھا اس کی بدنامی ہونے لگی اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا میری کمپنی کی ریپوٹیشن ختم ہو گئی اور آخر میں تنگ آ کر میں فانس ہی لگا لی جیسے ہی میں نے فانس لگائی اور میری موت ہوئی تو سارے میرے پیسے اس کو مل گئے اور یہ اپنے اس بوائی فرنٹ کے اوپر اڑھانے لگی اب آپ ہی بتائیے مہاراج اب میری کیا گلتی تھی میری کیا گلتی تھی کہ میں نے اسے دوسرا موقع دیا یا اس کو پاگلوں کی طرح پیار کیا میری کیا گلتی تھی میں تو اپنے بیٹے کو دیکھ تک نہیں پایا میں اسے اتنا پیار کرتا تھا پھر بھی مجھے کیا ملا آکری میں پاسی کا فندہ ہی چوم نہ پڑھا نہ میں نے اتنی محنت کر کے سٹارٹ اپ بڑھا کیا پھر بھی اسے ماف کر دیا کہ چلو اب صدر گئی ہوگی لیکن یہ جیسی پہلے تھی ویسے آج بھی آج بھی میں دو راتوں سے اس لڑکے کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہوئے دیکھا اسی کے کمرے میں اب میں کیا بولوں جیسے ہی یہ ساری باتیں وہ جو سنت تھے انہوں نے سنی تب ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ کافی زیادہ گصہ ہو گئے وہ وہ وہاں سے جانے لگے تب ہی سنیہ نے کہا مہاراج مہاراج آپ کہاں جا رہے ہیں مہاراج ہماری مدد کون کرے گا اسے یہاں سے نکال دیجئے یہ اسے بچا نہیں سکتا تم نے جو کرم کیے ہیں اس کی سزا صرف ایک ہی ہے اور یہ تمہیں تمہاری کیے کی سزا دے دیں گے مجھے یہاں سے جانے دوں میں تمہارے جیسے پاپیوں کی مدد کر کے خود کی شکتیوں کو اپمانت نہیں کرنا چاہتا مجھے بھی عیشور کو اپنا چہرہ دکھانا تمہارے جیسے نیچ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اس دھرتی پر وہ جو سنت تھے وہ 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 جو گھر کا دروازہ تھا وہ اپنے آپ بند ہو گیا اور اس گھر کے اندر کسی کے ہسنے کی آواز سنائے دینے لگی اور اس گھر کا دروازہ بند ہو گیا سنیہ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس گھر کے باہر توڑ لگائی لیکن دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ دروازے کو کھول نہیں پا رہی تھی اور کہتے ہیں کہ سنیہ اور اکاش اس رات کے بعد کہاں گئے کسی کو کچھ پتا نہیں چلا وہ آج تک لاپتا ہے لیکن آج بھی وہ جو گھر ہے اب وہ گھر رتک کے نام ہو چکا ہے اور رتک اب بڑا ہو چکا ہے اور اپنے بزنس کو سمال رہا ہے جو اس کے پتا کا سٹارٹ اپ تھا وہ اسے آگے بڑھا رہا ہے لیکن آج بھی اس گھر کے اگل بگل ایک پاگل لڑکی گھومتی ہے جس کے ہاتھ پہ ٹوٹے ملتے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس وار واشنگ ملتے